اور ادھیک پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے، ارے راملال، ارے کرشنلال، ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرابت کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوان کا ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبھا اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی گیانم گیانینست تتو درشنہ ہے ارچن تو میری کسی ایسے بھگت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرہ بائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گرو کو بھی گردھر گوپال کے بھیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بھیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہے اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی جل تالاب سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بار نہیں میرا کہتی ہے گی میرو تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑ گان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی اسوان جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو امرتے ہیں ملنے کے لیے کبھی ردن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردھر گوپال اری ماں میرا تو گردھر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسا رہے ہیں بسا رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم میں ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ بشیشتہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انشروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گنھ تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گنھ دھرم ہمارا اور ہماری پیور کانشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اسی ستیتی پر نہیں ہے ہمارا ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ہم بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تموگن میں یا رجوگن میں کوئی کوئی سنت ستوگن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پورن آتما ستوگن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستوگن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر سلوکوں میں یہ تینوں گوڑوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارو میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یہ پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویاں یا بھرمہ بڑے بڑے سبھی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھرگ کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجیٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ایسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پانیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیا کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں باسمتی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد ماں ہوتی ہے وہ ستوگونی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگون میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بدھی میں ستوگون پربلہ ہوتا ہے ستوگون کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگون نیچے دبا رہتا ہے تموگون اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگون دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائلینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے کنکڑے کا سوپ پلاؤ گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار موسیقی موسیقی موسیقی